بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے افغانی آملیٹ تو میں آپ کو بنداؤں گے کہ کیسے ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں افغانی آملیٹ بہت مسئدار تو چلے پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں پین میں ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے اور آئل میں ڈال رہی ہوں 4 ٹیبل سپون یا آپ سمجھ لیں چوتھا ہی کپ آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے آلو میں نے تین لے لئے تھے میڈیم سائز کے اور انہیں باریک چاپ کیا ہے اس میں آپ کو آلووں کو باریک ہی چاپ کرنا ہوتا ہے بڑے بڑے سائز کے نہیں رکھنے کیونکہ اسی آئل میں ہم نے آلووں کو گلانا ہے افغانی آملیٹ جب بھی بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آلو جو ہیں انہیں گلانا ضروری ہوتا ہے تو اسی لئے ہم چاپ کریں گے باریک باریک تاکہ آلو آئل میں اچھی طرح سے گل جائیں لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور آلو گل جائیں گے کیونکہ ہم نے باریک چاپ کیے ہیں بڑے سائز کے نہیں ہیں اس لئے ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو آلو جو ہیں وہ گل چکے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے تو میں نے چیک کیا ہے آلو گل چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس ایک پیاس لیا ہے بڑے سائز کا اور اسے بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اگر آپ چھوٹے سائز کا پیاس لیں گے تو پھر دو لی جیگا اور انہیں بھی ہم باریک ہی چاپ کر کے ڈالیں گے افغانی آمیلٹ میں آلو پہلے ڈالتی ہیں اور پیاس بارڈ میں ڈالتے ہیں کیونکہ اگر ہم پہلے پیاس ڈال دیں گے تو وہ بلکل ہی سوفٹ ہو جائیں گے ہمیں اس میں بہت زیادہ سوفٹ نہیں رکھنا ہوتا اس لئے پہلے آلو ڈالتے ہیں آلووں کو گلال لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر پیاس ڈال دیں اور تو پیاس اتنی سی کک کرنے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں بلکل لائٹ سے اور اس سے زیادہ ہمیں انہیں کک نہیں کرنا ہوتا تو ایک منٹ کے بعد دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو گیا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹر میں نے ایک بڑے سائز کا لے لیا تھا اور اسے بھی باریک چاپ کر لیا ہے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے افغانی اوملٹ میں مسالے بہت زیادہ نہیں جاتے بس دو ہی چیزیں جائیں گی ٹیمارٹر مکس ہو گئے ہیں ایک سے دو منٹ ہی لگے ہیں ہمیں بہت زیادہ ابھی سافٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اسی سٹیج پہ ہم نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں میں ڈال رہی ہوں نمک ایک چمچ میں نمک ڈال دوں گی اور ایک چمچ میں اس میں ڈال دوں گی کالی مرچ اس میں ہم لال مرچے پیسی بھی نہیں ڈالیں گے کالی مرچے ڈالیں گے کیونکہ افغانی اوملٹ میں کالی مرچے ہی ڈالتی ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا چٹ پٹا بنانا ہوگا تو آپ لال مرچے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نمک اور کالی مرچے ڈال رہی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا تو آپ نے زیرہ پاؤڈر ہو گیا یا دھنیا پاؤڈر ایسا کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف ان دو مسالوں سے ہی افغانی اوملٹ دنتا ہے اور بہت ہی مزیدار بھی بن جاتا ہے تو اب ہم ٹیمارٹر کو مزید ایک سے دو منٹ اور کوک کریں گے تاکہ ٹیمارٹر تھوڑے سی سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم باقی کی کوکنگ کر لیں گے اور فلیم ابھی بھی میں نے میڈیم ٹو لو کیا ہوا ہے بہت زیادہ لو نہیں ہے میڈیم ٹو لو ہے بس اسے ہم دو سے تین منٹ اور کوک کرتے ہیں یہ دیکھیں کوکیا ہے دو سے تین منٹ تو ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس طرح سے سیٹ کر لیں گے ٹیمارٹر اور آلو جو ہیں ان سب کو اس طرح سیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ اب ہم اس کے اوپر انڈے ڈال دیں گے ون بے ون تو جتنی کونٹیٹی میں آپ ڈالنا جاتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں تو میرے پین میں اس وقت پانچ انڈے آ جائیں گے تو میں پانچ ہی ڈال لوں گے آپ اپنے پین کے مطابق دیکھ لی جائیں گے اگر آپ کو بڑا پین ہے تو آپ اس میں چھ بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹا ہے تو تین یا چار بھی ڈال لیں لیکن اگر میڈیم سائز کا ہے جیسا کہ میں نے ہی ڈال کی ہے تو اس میں پانچ انڈے آرام سے ڈال جائیں گے لیکن آپ نے بڑی احتیاط سے ڈال لیں ہے تاکہ زردی اس کی ٹوٹے نہیں کیونکہ اس اوملیٹ کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں زردی ٹوٹے نہیں اسی سے یہ بہت اچھا بھی لگتا ہے اور مزیقہ بھی لگتا ہے اور بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اور اس وقت اب میں اس میں ہری مرچے ڈال رہی ہوں ہری مرچے جب ہلکا سا انڈے کھوک ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہری مرچے ڈال لیں ہے تو میں نے ہری مرچوں کو درمیان میں سے کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی انڈے بھی پکتے جا رہی ہیں تو ہری مرچے بھی اسی میں ہی پک جائیں گے اس کے بعد میں نے کور کر کے لو فلیم پہ پانچ سے سات منٹ تک پکا لیا ہے فلیم لو ہی رکھنا ہے تاکہ انڈے اچھی طرح سے کوک ہو جائے تو یہ دیکھیں انڈے اچھی سے کوک ہو چکے ہیں میں نے پانچ سے سات منٹ تک لو فلیم پہ رکھا تھا اور بلکل لینڈ میں اب ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئے لال مرچے بلکل باریک تھوڑی سی تاکہ انڈوں میں بھی ہلکا سا فلیور آ جائے پہلے نمک مرچ ہم نے آلو میں ڈالا تھا انڈوں میں ہم نے نہیں ڈالا اس لئے میں ہلکا سا نمک اوپر سے ڈال رہی ہوں اور کٹی ہوئے لال مرچے بھی ڈال رہی ہوں اور بلکل لینڈ میں ہم ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ہی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے افوانی اوملیٹ ریڈی ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اسے سرف کیسے کرنا ہے اس میں کیونکہ پانچ ہنڈے ہیں تو یہ بڑی احتیاط سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ انڈا کوئی بھی نہیں ٹوٹے اور ایک ایک انڈا ساتھ میں آ جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور بڑی احتیاط سے اس طرح سے سرف کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی زبردست اس کی لوگ کا یہ ہے تو آپ یہ ریسپی جو رائے کیجے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو پھر ملیں گے ہم ایک اور ریسپی میں اللہ حافظ